بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر دو جمع مقصر بیٹا جمع مقصر سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ جمع مقصر کسے کہتے ہیں جمع تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ ایک لفظ اگر ایک معنی پر دلالت کرے وہ واحد ہوتا ہے اگر کسی لفظ سے ایک چیز سمجھ میں آئے تو اسے واحد کہتے ہیں اور دو چیزیں سمجھ میں آئے تو اسے تسنیہ کہتے ہیں اور دو سے زیادہ چیزیں جس سے سمجھ میں آئے تو اسے جمع کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مثال دوں میں آپ کو بنتن ایک لڑکی اور اگر دو سمجھ میں آئے تو تسنیہ اور دو بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے تسنیہ بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کرنا ہے علف اور نون لگا دینا ہے آگے جیسے بنتن کے آگے ہم نے لگا دیا علف نون اور ہم نے کہہ دیا بنتانے تو بنتانے جیسے ہی ہم کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا دو لڑکیاں ولدن ایک لڑکا اور جب ہم نے اس کے آگے علف نون لگا دیا اور ہم نے کہہ دیا ولدانے تو اب اس کا معنی ہوا دو لڑکے تو یہ تصنیہ بن گیا ٹھیک ہے اور اگر ہم نے اسی کو ہمیں جمع بنانا ہے تو بیٹا جمع دو طرح کی ہوتی ہے عربی زبان میں ایک جمع سالم ہوتی ہے ایک جمع مقصر ہوتی ہے سالم کا مطلب سلامت ہو جس میں مقصر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ گیا ہو جس میں تو جمع سالم بیٹا اس جمع کو کہتے ہیں کہ اس کے واحد کو دیکھنا پڑے گا کہ جون کا تون جیسا واحد تھا جمع بنانے کے بعد وہ واحد بیعین ہی اس میں موجود ہو جیسے ہم نے کہا زیدن زید کسی کا نام اس پر علف نون لگا دیا ہم نے کہا دیا زیدان تو دو زید ٹھیک ہے اور اگر اس کے آخر میں ہم نے واو نون لگا دیا تو ہم نے کہا دیا زیدونہ تو واو نون ہی تو صرف لگا ہے آخر میں باقی زید یہ دال جو زید تھا وہ تو پورا باقی ہے تو زیدونہ یہ ایسی جمع ہے جس کے اندر اس کا واحد جون کا تون پورا کا پورا موجود ہے تو اب زیدونہ کمانا ہوگا بہت سارے زید ٹھیک ہے تو اب اس زیدونہ میں ہم نے صرف واو نون بڑا دیا ہے باقی پورا واحد اس میں موجود ہے تو جس جمع میں اس کا واحد جو کا تو موجود ہو پورا کا پورا موجود ہو اس کو جمع سالم کہتے ہیں یاد ہو گئی جمع سالم کی تعریف اور اگر کسی جمع کے بنانے میں اس کے واحد میں کچھ تبدیلی ہو جائے واحد جون کا تون باقی نہ رہے تو اس کو جمع مقصر کہتے ہیں کہ واحد کا وزن اس میں ٹوٹ گیا مثال دوں میں آپ کو جیسے کہ ہم نے کہا زہرن زہرن کا معنی پھول لیکن ہم نے جب جمع بنائی تو جمع اس کی آتی اظہار بہت سارے پھول ٹھیک ہے اظہار بہت سارے پھول ہو گئے اب مجھے یہ بتاؤ اظہار میں زہرن کا پورا وزن سلامت ہے نہیں ہے پورا زہرن پورا جو کا تو نہیں ہے اس میں بلکہ شروع میں علب بڑھ گیا اس کا مطلب واحد جو تھا وہ جو کا توں اس میں باقی نہیں رہا ٹھیک ہے تو جس جمع میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے اسی کو جمع مکسر کہتے ہیں اوپر درس میں دیکھئے ہیڈنگ ڈالی ہے جمع مکسر ٹھیک ہے تو جمع مکسر سمجھ میں آگیا کہ وہ جمع جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو یعنی جو کا توں واحد موجود نہ ہو اور جمع سالم کسی کہتے ہیں جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت ہو یعنی واحد جو کا توں جمع ایک مسلمان اور ہم نے کہا مسلمونہ تو آپ دیکھو مسلمونہ میں واو نون ہی تو بڑھ گیا نہ صرف ٹھیک جب واو نون بڑھ گیا اور باقی واو نون سے پہلے دیکھو میم سین لام میم مسلمون پورا باقی ہے نا تو واحد جس جمع کے اندر اس کے واحد کا وزن سلامت رہے اس کو جمع سالم کہتے ہیں لہذا مسلمونہ کو جمع سالم کہیں گے وہیں پر ظہر جمع اس کی اظہار کو جمع کہیں لیکن جمع سالم نہیں کہیں جمع مقصر کہیں مقصر کا معنی ٹوٹا ہو ہے اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں ٹوٹ گیا ہے اسے جمع مقصر کہتے ہیں تو آج کی اس سبق میں آپ کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے کہ واحد کسی کہتے ہیں یعنی ایک لفظ ہو اور ایک پر دلالت کرے تو اس کو واحد کہیں گے تصنیح سے کہتے ہیں تو آپ کہیں کہ واحد کے آخر میں الف نون بڑھا دیں گے تو اسی کو تصنیح کہیں جیسے کہ مسلم ان سے الف نون بڑھا دیا مسلمان تو اس کو تصنیح کہیں اس کا معنی ہوگا دو مسلمان اور جو دو سے باقی رہے یعنی سلامت رہے ٹھیک ہے جیسے مسلم مون بہت سارے مسلمان یہ جمع سالم ہیں اور وہ جمع جس کے اندر واحد کا وزن جن کا باقی نہ رہے بلکہ اس میں کچھ توڑ فور ہو گئی ہو کچھ حروف ادھر کے ادھر ہو گئے ہو کچھ بڑھ زہرن پورا جن کا اظہار میں موجود نہیں بلکہ شروع میں علف بڑا اور زہرن میں ہا کے بعد رات ہی لیکن جب جمع بنائے تو ہا کے بعد علف آ گیا ٹھیک ہے تو اس کو اظہار کو کیا کہیں جمع مکسر تو اس سبق میں جمع مکسر استعمال کر کے دکھا رہے ہیں ٹھیک کسر ہوتی ہے وہ ہمیشہ موننس کے حکم میں ہوتی ہے یعنی اس کے لئے اس میں اشارہ استعمال کریں گے تو موننس والا استعمال کریں گے اور موننس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی لفظ موننس ہو تو اس میں اشارہ موننس والا لے کر آتے ہیں اس کے لئے اس کی طرف اشارہ تو اس کی خبر موننس لے کر آئیں گے اگر مبتدہ موننس ہے تو خبر بھی موننس لے کر آئیں گے یعنی تا کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس سبق میں آپ کو یہی پڑھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اشارہ اگر ہم جمع مکسر کے لئے استعمال کریں گے تو موننس والا واحد موننس والا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی خبر استعمال کرنا ہے کوئی چیز اس کے لئے ثابت کرنا ہے تو اس کو بھی ہم موننس استعمال کریں گے دیکھیں اب مثالوں میں دیکھئے کہہ رہے ہیں اززاہر جمیل اززاہر کا معنی پھول جمیل کا معنی خوبصورت تو معنی ہوگا اززاہر جمیل پھول ٹھیک الازہر جمع مقصر بن گئی سمجھا دیا ہے ہم نے آپ کو اور ہم نے کیا کہا تھا جو جمع مقصر ہوتی ہے وہ واحد موننس کے حکم میں ہوتی ہے واحد موننس کی طرح ہوتی ہے وہ تو اب اس کے لئے اس میں اشارہ بھی ہم استعمال کریں گے تو واحد موننس والا اور اس کے لئے خبر بھی لے کر آئیں گے تو موننس ہی لے کر آئیں گے لہٰذا دیکھو ہاظی ہی بیچ میں بریکٹ میں لکھ دیا ہے نا ہاظی ہی ہے نا اور ہاظی ہی سے اشارہ کیا کس کی طرف الازہار کی طرف اور الازہار یہ جمع مقصر ہے تو اور جمع مقصر واحد موننس کی طرح ہوتا ہے واحد موننس کے حکم میں ہوتا ہے اس لئے اس میں اشارہ ہاظی ہی موننس والا استعمال کیا اور کہیں گے ہاظی ہاظی الازہارو یہ پھول جمی لتن دیکھو الازہار موننس ہم نے مان لیا تھا جمع مقصر تھی اس لئے اس کو موننس مان لیا اب جمی لتن میں بھی دیکھو موننس لے کر آئے جمی لتن بگر تاکے تھا تو وہ مذکر تھا لیکن تا لے کر آ گئے تو جمی لتن ٹھیک ہے اس کا معنی ہوگا خوبصورت اب ہوگا ہاظی الازہارو جمی لتن یہ پھول خوبصورت ہے ایسی دیکھو اور اگلی مثال العنبو حلوون العنبو کا معنی انگور حلوون کا معنی میٹھا تو معنی ہوگا العنبو حلوون انگور میٹھا ہے اب وہ العنبو کی جمع مقصر بنائی الاعناب کیا ہے جمع مقصر الاعناب دیکھو الاعناب میں پورا کا پورا عنبن موجود نہیں ہے جو کا توں جیسا تھا این نون بے اس ترتیب سے تھے نا لیکن عناب میں اس ترتیب سے نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ واحد کا وزن اس میں سلامت نہیں ہے لہذا العنب جمع ہے لیکن جمع کونسی ہے جمع مقصر یا جمع سالم جمع مقصر ہے ٹھیک ہے اور جب جمع مقصر ہے تو اس میں اشارہ بھی کونسا استعمال کریں گے واحد مونس والا لہذا یہ کہیں گے یہ انگور میٹھے ہیں ٹھیک ہے العنبوں میں دیکھو حلو مذکر تھا لیکن العناب یہ جمع مقصر ہے اور وہ مونس کے حکم میں ہے اس لئے اس کی خبر بھی حلوات مونس لے کر آگئے ٹھیک تاکہ ساتھ لے کر آگئے تو معنی ہوگا ہاظہی العناب حلوات یہ انگور میٹھے ہیں السمرو طیب پھل اچھا ہے طیب کا معنی اچھا اسمرو طیب پھل اچھا ہے اب اسمر کی جمع مقصر الاسمار کہونسی ہے جمع مقصر الاسمار بہت سارے پھل اب اس میں اشارہ مونس والا استعمال کیا جمع مقصر الاسمار اسمرو طیب یہ پھل اچھے ہیں اللعب مفید اللعب کا معنی ایک کھیل کھیل مفید ہے مذکر ہے نا لیکن جب جمع بنائی تو جمع مقصر الالعاب جمع مقصر ہو گئی مونس والا استعمال کیا تلکا دور والا اس میں اشارہ تلکا الالعاب مفیدت وہ کھیل فائدے مند ہیں اشیع جدید اشیع کا معنی چیز جدید کا معنی نیا اشیع جدید چیز نئی ہے اب ہم نے اس اشیع کی جمع جمع مقصر بنائی الاشیع اب بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی اس کا معنی ہوگا اب اس میں اشارہ مونس والا استعمال کیا تلکا الاشیع جدیدت وہ اشیع وہ چیزیں نئی ہیں ٹھیک ہے الولدو صغیر الولدو صغیر الولد کا معنی لڑکا صغیر کا معنی چھوٹا الولدو صغیر لڑکا چھوٹا ہے ٹھیک ہے اب اس کی جمع الولد کی جمع بنائی الولاد کیا جمع بنائی الولاد یہ بھی جمع تکثیر ہے ولد دیکھئے پورا بیعین ہی نہیں موجود رہا تو جمع تکثیر ہے اب اس کے لئے ہم جمع والا جو اس میں اشارہ ہے وہ استعمال کر کے دکھا رہے ہیں جیسے ہا اولائی الولادو صغیر صغیر یہ بھی بیٹا صغیر کی جمع مکسر ہے یاد رکھنا تو معنی ہوگا یہ لڑکے چھوٹے ہیں ہا اولائے کا معنی یہ سب ٹھیک ہے ار رجل کبیر مرد بڑا ہے اب اولائے کا وہ سب اولائے کا کا معنی وہ سب اولائے کا رجال کبار تو یہاں پر ار رجال یہ رجل کی جمع مکسر ہے اور کبار یہ کبیر کی جمع مکسر ہے اولائے کا رجال کبار وہ مرد بڑے ہیں ٹھیک ہے وہ مرد بڑے ہیں البیت جمیل البیت کا معنی گھر آپ نے سب یہ الفاظ پڑے ہیں انہی الفاظ کا استعمال کر یہاں دکھا رہے ہیں بس مل وہ گھر خوبصورت ہے ٹھیک ہے جدید کا معنی نیا کتاب نئی ہے ٹھیک ہے اب الکتاب کی جمع مکسر بنائی کیا الکتب اب دیکھو الکتب میں واحد کا وزن سلامت نہیں ہے کیونکہ الکتاب میں جو واحد ہے اس میں تا کے بعد علف بھی ہے لیکن الکتب میں تا کے بعد علف نہیں رہا تو واحد پورا کا پورا بیعن ہی موجود نہیں رہا بالکل تو یہ جمع مکسر ہے دیں گے حاضح القتب و جدیدتن یہ کتابیں نئی ہیں کتب کمانا بہت ساری کتابیں ادرسو مفیدن ادرس کا معنی سبق مفیدن کا معنی فائدہ مند تو معنی ہوگا ادرسو مفیدن سبق فائدہ مند ہے اب اسی کی ادرس کی جمع مکسر ادرس ادرس میں ادرس جو واحد تھا اس میں دال کے بعد رے رے کے بعد سین لگا تار تھی لیکن جب ادرس جمع بنایا تو بیچ میں دیکھو واؤ آ گیا رے اور سین کے بیچ میں واؤ آ گیا ہے نا جب بیچ میں واو آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ واحد جیسا تھا ویسا جو کا توں اس میں سلامت نہیں رہا اس لئے الدروس بھی کونسی جمع ہوگی جمع مکسر جمع مکسر جب واحد کے حکموں ہوتی ہے تو واحد کا بھی استعمال کر لیں گے اس کے لئے اور کہیں گے حاضی الدروس و مفیدتن یہ سبق فائدے مند ہیں الحدیقت کبیرتن الحدیقت کا معنی آپ نے پڑھا ہے باغ کبیرتن کا معنی بڑھا حدیقت کبیرتن باغ بڑھا ہے ہے نا اور جب الحدیقت کی جمع مکسر بنائی تو اس کی جمع مکسر آتی ہے بیٹا الحدائق یہ سب آپ کو یاد کرنا ہے تو الحدائق دیکھو الحدیقت بیعنی الحدائق میں نہیں ہے موجود نا اس لئے جمع مکسر ہے یہ لہذا کہیں گے تِلْكَ الْحَدَائِقُ كَبِیرتن وہ باغ بڑھے ہیں الصدیق الصغیر الصدیق کا معنی دوست ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اور صغیر کا معنی چھوٹا الصدیق صغیر دوست چھوٹا ہے اب الصدیق کی جمع بنائی تو اس کی جمع بنائی الْعَصْدِقَاءُ الْعَصْدِقَاءُ میں دیکھو صدیق بیعنی ہی موجود نہیں رہا تو الْعَصْدِقَاءُ کونسی جمع ہوگی جمع مکسر ٹھیک اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے واحد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جمع والا بھی استعمال کر سکتے ہیں چونکہ لفظ میں یہ جمع ہے تو جمع والا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں هَا أُولَاءِ الْعَصْدِقَاءُ السِّغَارُنُ یہ صغیر کی جمع مکسر سِغَار ہے ٹھیک ہے تو مانا ہوگا یہ دوست چھوٹے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ جمع مکسر کا آپ کو دھیان رکھنا ہے پہلے تو یہ سارے جمع مکسر جتنے ہیں وہ سب آپ کو زبانی یاد کرنا ہے ان کے معانی یاد کرنا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے اور آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ جمع مکسر کے ساتھ آپ واحد مونس کے الفاظ استعمال کریں گے یا جمع کے استعمال کریں گے جیسے ہَا زِهِ اور ہَا أُولَاءِ تِلْكَا اور أُولَاءِ ان کا استعمال جمع مکسر کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے مذکر والے ہی مونس والے الفاظ اس میں اشارہ اب دیکھو آگے آپ کو ترجمہ کرنا ہے مثال کے طور پر سب سے پہلے تو انہوں نے دیا ہے مناسب اسمائی اشارہ لگاؤ تو اسمائی اشارہ ابھی آپ نے کیا پڑھے تھے ہَا زِهِ اور ہَا أُولَاءِ تِلْكَ اور أُولَاءِ یہ چار اسمائی اشارہ آپ نے پڑھے تھے ابھی انہی میں سے مناسب اسمائی اشارہ لگانا ہے آپ کو دیکھنا ہے جیسے مُحَادَ سَتُن مُحَادَ سَتُن کا معنی کیا ہوتا ہے باتچیت ٹھیک ہے اب اس میں اشارہ لگانگے تو آپ کو پہلے لفظ پر دھیان دینا پڑھے گا کہ لفظ مذکر ہے یا مونس ہے تو مُحَادَ سَتُن میں تا آگے لگی ہوئی ہے تو اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ مونس ہے ٹھیک ہے اب اس میں اشارہ ہم کیسے استعمال کریں گے ہم کہیں گے ہَا زِهِ مُحَادَ سَتُن چاہو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تِلْقَ مُحَادَ سَتُن ہَا زِهِ مُحَادَ سَتُن کہیں گے تو مانا ہوگا یہ باتچیت ہے اور تِلْقَ مُحَادَ سَتُن کا مانا ہوگا وہ باتچیت ہے وہ آپ کی مرضی ہے چاہے تِلْقَ لگا لو چاہے ہَا زِهِ لگا لو ٹھیک ہے نا تَمْرِينُن تَمْرِين اس میں کوئی مونس کی علامت نہیں ہے تار نہیں لگی ہوئی ہے نا اس لئے تمرین یہ مذکر ہوگا ٹھیک ہے جب تمرین مذکر ہے تو اب ہم کہیں گے یہ تمرین ہے تو اس کے لئے ہم مذکر والا ہی اس میں اشارہ استعمال کریں گے وہ کہیں گے ہَا زَا تَمْرِينُن اب یہاں پر ہَا زِهِ تَمْرِينُن نہیں کہیں گے دھیان دینا اس پر اور دھیان سے ہی لکھنا ہے آپ کو ایسے ہی عُطْلَتُن عُطْلَتُن کا مانا چھٹی اس میں دیکھئے تَا لگی ہوئی ہے تو تَا لگی ہوئی ہے تو آپ نے سمن لیا کہ یہ مونس ہے تو اس میں اشارہ کون سا لے کر آنا ہے آپ کو مونس والا اور چونکہ یہ مفرد بھی ہے واحد ہے عُطْلَتُن اس لئے واحد والا ہی لے کر آئیں گے اور کہیں گے هَذِهِ عُطْلَتُن یا کہیں گے تِلْكَ عُطْلَتُن وہ چھٹی ہے اور یہ چھٹی ہے ٹھیک ہے ایسے رجال اب رجال میں غور کرو رجال یہ رجل کی جمع مکسر ہے اور رجل کا معنی آدمی اور جمع مکسر ہے یہ تو ہم رجال کے لیے ہم یا تو واحد کا اس میں اشارہ استعمال کریں گے یا جمع کا استعمال کریں گے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تِلْكَ عِجَالُن یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں هَذِهِ عِجَالُن اور چاہے تو ہم جمع کا استعمال کریں چونکہ یہ بھی جمع ہے تو ہم جمع کا استعمال کریں تو ہم یہ کہیں گے هَا أُلَعِ عِجَالُن یہ سب آدمی ہیں یا ہم کہیں اس طریقے سے آپ کو ان کے صحیح اسم اشارہ ان کے ساتھ میں آپ کو لگانا ہے نیچے ترجمہ ہے اردو دی گئی ہے اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے لیکن یہی دھیان رکھ کے ترجمہ کرنا ہے مثال کے طور پر پہلا جملہ میں آپ کو بتاؤں درخت اونچے ہیں اونچے کا مطلب لمبے بیچ میں بریکٹ میں اسی لئے لکھ دیا ہے لمبے تو درخت اونچے ہیں یعنی لمبے ہیں لمبے ہیں لفظے ہیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے دھیان دینا آپ ان الفاظ پر لفظے ہیں کیا بتا رہا ہے اگر واحد ہوتا تو ہیں ہوتا ہیں نہیں ہوتا تو ہیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے اور اب ہم درخت کی عربی لے کر آئیں گے درخت کی عربی آپ نے پڑھی یہ شجر شجر ان کا معنی درخت اب اس کی ہمیں جمع مکسر بنانا ہے جمع مکسر کیسے بنائیں گے جیسے زہر ان کی جمع اظہار تھی ویسے شجر ان کی جمع اشجار تو اب ہم کہیں گے الاشجارو طویلتن کیا کہیں گے لمبے ہیں طویلن کا معنی لمبا اور الاشجار جمع مکسر ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا لے کر آئیں گے مونڈس کا لفظ کیا لے کر آئیں گے اور ہم کہیں گے الاشجارو طویلتن پھل زیادہ ہیں یہ بتا رہا ہے کہ جمعہ لے کر آنا ہے اور پھل کی عربی اب ہمیں دیکھنا ہے کیا السمرو السمرو کا مانا پھل آپ نے پڑھا ہے اب السمر کی جمعہ مقصر بنانا ہے کیا بنے گی الاسمار کیا بنے گی الاسمار تو اب الاسمارو ہم نے کہہ دیا اب زیادہ کی عربی ہم نے کسیرن پڑھئی ہے چونکہ جمعہ مقصر ہے الاسمار تو اب ہم اس میں تعلقہ دیں گے کسیرن میں کہہ دیں گے کسیرتن تو اب ہم کہیں گے الاسمارو کسیرتن الاسمارو کسیرتن پھل زیادہ ہیں اس طریقے سے بیٹا آپ کو سب کی صحیح سے سمجھ سمجھ کر عربی بنانا ہے